بہت ہے تجھے سے امید تابن بہت ہے تجھے سے امید تابن لگی ہے ایک مود سے یہی دھن لگی ہے مجھے ہوا مجھے سوٹ کی میٹھا کریں اسی طریقے سے کلو جی ہے ہلسی ہے میتھی دانا ہے بڑی الائی جی کے بیج ہے کالی مرش ہے کالی مرش ہمارے سینے کے لیے جتنی مفید ہے وہ کوئی بھی چیزوں میں سے نہیں ہے ہم لوگ کالی مرش کو استعمال نہیں کرتے اگر یہی کعبے پر ایک چھٹکی کالی مرش ڈال کے پی لیں تو بالکل صاف کالی مرش مبایا وراز کو روکتی ہے کوئی کی بات نہیں پھر جراسیم اور بکٹیریا کو جو ہے نا جو خاصی جراسیم اور بکٹیریا ہوں نے وہ ختم کرتے ہیں آپ لوگ کلیر کر لیں اور یہ ساری تھی میں سے بتائیے نا کلو جی ہے میں کی دانائیں ہلسی ہیں بڑی لائچی ہیں یا بڑی لائچی کی دانیں لے جائیں ان کو پارڈر بنا کر رہ لیا جائیں کسی کعبے کے ساتھ کھایا جائیں جس مرش چاہے مریض ہوتے دوار مریض اتنا ہے بھی یہاں میں بتا نہیں سکتا یہ آتوں کی سوزش کے لیے یہ سینے کی سوزش کے لیے یہ میدے کی سوزش کے لیے یہ جگر کی سوزش کے لیے یہ مسانی کی سوزش کے لیے یہ گردوں کی سوزش کے لیے بہتری اندوا ہے یہ دوبارہ کلون جی میتھی دانا ہلسی بڑی الائچی کے لیے کالی مرچ جن کو شگر ہے وہ ایسے استعمال کریں جن کو شگر نہیں ہے وہ شہد میں ملا کر استعمال کریں اور جن کو شگر ہے وہ ادرک دارچینی اور ہلڈی کے ساتھ لیں اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ میرے پر بہت سارے اثر لوگ بھی آئے جو کورونا والے دونوں تک کو بتایا ہیں میں نے وہ تک سیٹ ہوگا کتنے دن میں آپ ایسے استعمال کریں اچھا اگر وبا پھیلی بھی ہو اور اس کو روزانہ حیثِ مالتہ پابلین کے طور پر روزانہ دن میں استعمال کر لیا ہے ایک وقت تو یہ وبائی امراض کو نہیں ہونے سے تھی اس کی خوبی ہے اچھا جو مفتلہ ہو گئے ہیں ان کو آپ استعمال کراؤ اصل میں وبائی امراض ہمارے پر اصل کرتا ہے ہماری قوت مضافیت کی کمزوری کی وجہ اچھا شگر ہے دمہ ہے سانس ہے بخار ان میں قوت مضافیت ٹوٹتی ہے کم ہوتی ہے ہاتھ کا مرض ہے اچھا یہ ہاتھ والوں کے لئے بھی بہتری ہے ہاں یہ سمجھ لیں یوں کہا جائے اس میں ہاتھ 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 اس میں لونگ ڈال دے ساتھ میں اس کے ہاں یا ایک دو لونگ کے اوپر ایک چھٹکی بنائے اور اس کی پارڈل کی اور ڈال دے اس کاوے کے ساتھ اور یہ دوا کھائے نمونیے شدید حالت نمونیے کو بھی فائد مند دے تو ہے بہت معمولی سا نسخہ دیکھنے میں چھوڑنا سا ہے اور ہے کچن کا نسخہ تمہارے گھر میں موجود ہے موجود ہے انیت نہیں ہے یہ اگر کسی کو قبض ہے تو یہ میتھی دانا کے ساتھ اس کے استعمال کرسکتا ہے اگر قبض ہے تو میتھی دانا پھر بھی استعمال کرسکتا ہے رات کو آپ اس کو پانی میں بھی دھو دیں میتھی دانے پھر ایک دو انجیر کے ساتھ اگر قبض زیادہ رہتا ہے اور صبح کو ان دونوں چیزوں کو اس کا پانی الگ کرنے پہلے انجیر چھوڑا کے کھا لے اور پھر میتھی دانا چھوڑا کے کھا کے اوپر سے یہ پانی پی لیں یہ قبض بھی توڑ دے گا یہ شکر کو بھی کنٹرول کرے گا یہ گردوں کو بھی فائل کرے گا یہ مسانے کو طاقت بچائے گا یہ بلغم کو ختم کرے گا بادی باباسیر کو روکے گا کسی نہیں ہے مقصد یہ کہ یہ گھر کے گردوں کو مان لے لیکن اس کی ہمارے ہاں اہمیت نہیں ہے جن کو بہت شدید خون کی کمی رہتی ہو وہ خوش خوبانی ہے خوش خوبانی ہے خوش خوبانی ہے بہت ہوتی ہے خوش خوبانی ہے خوش خوبانی ہے پانچ دانے منکے گر دو تین دانے دو دانے انجیر کے بندے کی سیعتی ہے مطابق ایک دانا انجیر لے لو دو دانے اس کے خوبانی کے لے لو تین دانے منکے کے لے لو عمر کے عدبار سے اور طاقت کے عدبار سے اس کو کم بیش کر سکتے ہیں اگر رات کو پانییں بھگو دیں گشری نکال کے اس کی خوش خوبانی کی خوش خوبانی ہے اس میں کھتے ہیں کوپر بھی ہے اس میں ایرن بھی ہے اس میں ویٹامین مینل بھی اس میں فاسپورز بھی ہے اس میں سب کچھ موجود ہے جو آپ اپٹانک لیتے ہو ناایں مدی وٹامین بھڑی لیتے ہو اس میں ساری چیزیں اس میں ساری چیزیں آرٹیفیشل ہیں اس میں ساری نبت آتی ہیں نبت آتی چیز کا خائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حل پذیر ہوتی ہے جسم میں جسم اس کو باڈی قبول کرتی ہے زائے نہیں کرتے ہم جو کچھ لیتے ہیں اس کی یہ بات ہے کہ جتنی ہماری جسم کو جو ہمارا باڈی حل کر سکے گی وہ کر لے گی باقی خارج کر لے گی اور یہ جو ہے یہ حضم ہوتی ہے حضم ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے تمام فائدے جو ہیں وہ خون کو جسم کو پہنچتے ہیں یہ بہتر ہی نہیں ہے اچھا یہ ایسا وہ ہے چیز اس کو شگر والے بھی لے سکتے ہیں اس کو بغیر شگر والے بھی لے سکتے ہیں انجی شگر میں منع نہیں ہے دو تین خوبانی شگر میں منع نہیں ہے دو تین منعکی شگر میں منع نہیں ہے بلکہ یہ بہترین انسولین پیدا کرتے ہیں جو چیز ہاں نہیں دیکھیں آپ ساری عمر شگر کے انسولین لگاتے ہیں تو کیا فال ہو جاتا ہے آپ کا اگر یہ چھے مہینے میں بھی اس سال میں بھی آپ کو فال کرتے ہیں تو کیا برا ہے ہاں آپ تو ساری عمر کھا لے بھری بھی کچھ نہیں ہے ہاں اللہ بھلو بھئی اچھا اسی طریقے سے صرف میتھی دانا ہے کھا لیا اکیلا اس کو رات کو ایک چپ مچ پانی میں ڈال دو یعنی کہ دس گرام کھا لیا آپ سردی آ رہی ہیں آپ بے زالہ رہی ہے گرمی میں توڑا بہت تنگ کرتا ہے سردی میں کسی کو کچھ نہیں کیا تائیے دس گرام سر یہ میتھی دانا آپ ایک بلاس پانی میں ڈال دو اوپر سے ایک بلاس پانی بھر دو اس میں رکھ تو سورا آپ کو چھوڑ لو اچھا یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے آپ اس کا پانی نکال لو اور اس کو میتھی دانا کو چبا چبا کے خوب چبا چبا کے کھاؤ آپ اور اوپر سے پانی پھیلو آپ کی انسولین چھوڑی جائے گی کچھ عرصے کرو گے تو آپ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ شگر کے مریض کی ہر پورت کبال کر سیتا ہے ہاں اس کے بارے میں ہے نا کہ اگر اس کے فوائد معلوم ہو جائے تو سونے کے بھاو خرید ہو حدیث بھی حدیث بھی حدیث بھی حدیث بھی یہ شگر میں بھی دو ہے نا ایک ٹائپ ایک ٹائپ دی ارے کوئی سے بھی ٹائپ لگا لو تین ٹائپ کی لگا لو لب لبا دیڈ ہوگی یہ دیکھیں لب لبا ڈیڈ نہیں ہوتا کبھی بھی ایک بات یہ پہتا ہے یاد رکھیں آپ کہ جب آپ کی املی خالی اگر کالی ہو جاتی ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کا ڈاکٹر کہتے ہیں کٹ کے نکال دو اس کو یہ پہ کہا ہے انہیں خود گر جائے گی تو لب لبا ڈیڈ ہونے کیسے جاریتا ہے صحیح آپ کا وہ نکلتا ہے کیوں نہیں سو کیوں نہیں نکالتے کوئی چیز آپ بھی لب لبا ڈیڈ ہو جائے تو اس کو نکالنے پڑتی ہے نا وہ تو پھر آپ کی تو پھر یہ کیوں نہیں نکلتا لب لبا ڈیڈ نہیں ہوتا اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ یہ لب لبا جو ہے یہ ایک ہارمون انسولین جو ہے وہ بناتا ہے سویدھی بات تو یہ اچھا اب ہوتا کیا جس طریقے سے آپ کا جگر فیٹی ہو جاتا ہے جگر پہ چربی آ جاتی ہے اس طرح لب لبا فیٹی ہو جاتا ہے اس پہ بھی چربی آ جاتی ہے جب اس پہ چربی آ جاتی ہے تو یہ جو اس کی قوتیں ناکلا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب اس کی قوتیں ناکلا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسولین بنانا کم کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے آگے نہیں سنو اب کیوں بند ہو گیا کہ اس پہ چربی آ جاتا ہے اب چود چیز جگر پیٹی لیویے کی چربی کو دور کرے گی وہ لب لبے کی چربی کو بھی دور کرے گی اور جب لب لبے کی چربی دور ہوگی جس طرح جگر اپنے اوپر کام میں فال ہو جاتا ہے دوبارہ اسی طرح لب لبے بھی فال ہو جاتا ہے دوبارہ جیگر بھی کام کرے گی لب لبے بھی کام کرے گی جب ہمارا لب لبا کام کرتا ہے تو دوبارہ وہ اپنے روٹین پر آجاتا ہے آپ کے آنکھ میں روشن ہوتی ہے مگر جالا یا موتیا جب آتا ہے تو آپ اندھر ہو جاتے ہو دکھنا بند ہو جاتا ہے ہے نا بند ہو جاتا ہے یا پھر بہت دھندلہ نظر آتا ہے جالے آتا ہے ہے نا اور جب اس کو دور کر دیتے ہو آپ کلین ہو جاتا ہے یہی حال ہے اب مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریسرچر ہیں وہ کون ہیں جو اس پر انویسٹ کرتے ہیں وہ یہودی لابی سمجھنا اب ایک اراب اگر مریض ہو گئے اور ایک مریض ان کی ہزار روپے مہینے کی دوا کھاتا ہے کم از کم مریض سے مرا تو ایک ہزار عرب روپے کی دوا بکھ رہی ہے ان کی مہینے کی اور اگر یہ ہزار مریض چیک ہو جائیں کرم تو کمپنیاں بند کر نہیں بڑھیں گی تو وہ پاغل ہیں کے پیسے بھی لگائیں کمپنیاں بند کریں اپنی وہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی مرض کو روپ کے رکھو سمجھنا دوا چلتی رہے اب جب وہ مرض دوا کھانے سے رکا رہے گا تو آپ اس کو کھاتے رہے اب جب آپ کھا رہے ہو تو مسلسل آپ ان کے گھاک ہو اچھا ابھی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک لانگ پیریٹ ہے ان کا جب تک تم زندہ ہو ان کے دوا کھاتے اور ان کے نہیں ان کے گھاک ہو تم اب یہ ریشو بڑھے گا کم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ کہ آج تم شگر کی دوا کھا رہے ہو یہ شگر کی دوا کل تمہارے گردے ڈیمیج کر دے گی پھر کل تم گردوں کی دوا کھاؤ گے اس کے ساتھ پھر گردوں کی دوا کھانا شروع کر رہے ہو جائے گا پھر بڑھ پیشہ کی دوا کھاؤ گے ساتھ میں پھر اس کے بعد ہارٹ کا مسئلہ پیدا ہوگا پھر ہارٹ کی دوا کھاؤ گے پھر ان کے خون بدلہ رکھو جی خون بدلہ کرنے کی دوا کھاؤ اب ایک ہزار سے تم پچھ گئے دس ہزار روپے ایک ہزار سے شروع کری بھی دس ہزار پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عرب لوگ ایسے ہو جائے تو دس عرب دس ہزار عرب مہینہ کم آ رہے ہو تم سے تو بھائی تمہاری جان کب چھوٹے گی ان سے جب تم کبر میں جاؤ گے آگے سمجھے بات اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے مولیج جو ہیں مولیج کون ہوتا ہے خدا کا دوسرا روپ یہ خدا کی ایک صفات کا مولیج کون ہوتا ہے مولیج اگر بن جائے ایجنٹ تو آپ کیا کرو گے پھر مولت کا سوا آپ کے پاس کچھ آرہ نہیں ہے تو ہمارے مولیج بن گئے ہیں کمپنیوں کے ایجنٹ یہہودی کمپنیوں کے ایجنٹ ہر کمپنی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں وہ انہوں نے صرف کمپنی کی دوا بیشنی اور کچھ نہیں کرنا ان کو کاریں مل رہی ہیں ان کو بنگلیں مل رہے ہیں ان کو سب کچھ مل رہا ہے وہ تو پلہ ہے نا تم مرو جہنم میں جاؤ سارے دو روپے کی دوائی وہ دس روپے کی بکری ہے تو بات یہ ہی ہے کہ جب مولیج جو ہوتے ہیں ایجنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس قوم کا اللہ حافظ ہو جاتا ہے ایجنٹ پھر قبرستان آباد ہوتے ہیں آبادیاں ویران ہوتی ہیں تو آج دیکھ لو آپ ہم کس آل میں آج ایک بچی ہوتی ہے وہ جب اسپیتال جاتی ہے پریگرینٹ وہ کہتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آخر میں کہتے ہیں جی آپریشن ہوگا نال بس گئی یہ گلے میں اچھا ایک ہزار عورت پریگرینٹ ہے تو نو سو کس نال بستی بستی ہے سو بزنی کیسے بچ جاتی ہیں اب وہ نال کیسی قدرت کا عمل ہے کیسے پھر جائے گی سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے ہاں ہزار میں دو چار کے ساتھ کوئی حافظہ ہو جائے تو والک بات ہے لیکن یہاں تو ہزار میں دو چار بچتی ہیں باقیوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک نارمل کیس ہوگا تو دس ہزار روپے خرچ ہے آپریشن کرو تو ایک لاکھ کا خرچ جو پہ ساری عمر کی وہ ان کی مریض ہے زندگی بھر انہیں کرنا ہے پھر دوا کھانی ہے تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ ایجنٹ ہو جائیں گے نا تو پھر مولوی جب ایجنٹ ہو جاتا ہے تو یہ پھر اسرائیل کا ایک روپ ہے پھر اس کی وجہ سے قبرستان آباد ہوتے اور آبادی میں اویران ہوتی ہیں آئی نا سنجھے بات تو بات یہ ہے کہ لیکن جو ہمیں قدرت نے نیشر لیے کل دان و دوان کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے مرض پیدا کیا اس کو دوا پیدا کیا اب وہ الگ بات ہے مستق نہیں پہنچتے لیکن جب ہم اپنی طرز زندگی کو غور کرتے ہیں نا اور اس نہچ پہ لاتے ہیں جس پر گزارنے کا حکم ہے آپ بہت کم بیمار ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سے سو سال پہلے جتنے مرض تھے کہ اتنے مریض تھے کیوں نہیں تھے اس لیے نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی چیز رفائن نہیں کھائی تھی آپ تیل بھی رفائن کھا رہے ہیں آپ چامل بھی رفائن کھا رہے ہیں آپ چینی پھرا ہیں اب ہر چیز پانی بھی رفائن پی رہے ہیں سارا کام تو آپ رفائن کھا رہا ہے نمک بھی آپ رفائن لے رہے ہیں ساری چیزا آپ رفائن پہ آگئے ہیں تو رفائن یہ ہوتی کہے سے زہروں سے اور کمیکلوں سے ہے تو ہم تو خود کھا رہے ہیں تو بات یہ کہ اس لیے ابھی جو بیماریاں بڑھا رہی ٹھا وہ ہماری رفائن کے عقلے بڑھا رہی ہیں اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ fällt مہنتی ختم کردی ہے مہنتے ہم نے ہم نے پیزل چلنا چھوڑ دیا ہم نے روٹی کھا کے ٹیل نہ چھوڑ دیا آئی نا سنبر ہماروں تو بس نہیں چلتے ہم نے سکوٹر گھر میں رکھتے ہیں اس لیے کہ تاکہ باتروم بھی چلے یہاں سکوٹر بیٹھے گی اب وہ چونکہ گھریتے بڑے نہیں ہیں کیا کریں مجبوری ہے ان کی اچھا نہیں اب یہ بھی کر لیا کہ اپنے کمرے کے ساتھ ہی بنا لیا بیٹھ سے اتر کے وہاں جا کے بیٹھ جائے آرام سے کمرے سے نگل کے وہاں بھی جانا نہ پڑے تو بھائی جب اتنی عیش کی زندگی میں آ جاؤ گے تو پھر بیماریوں کی گھٹنیاں اپنے سر کے نیجے رکھو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب اتنا آرام طلب آدمی ہو جائے تو وہ کفن سرانے رکھ کے سوئے کہ کب صبح کو اس کو ضرور پڑ جائے آج دیکھ لوں نا آپ کیا ہوتا ہے رات کو صودہ بندہ صبح اٹھتا ہی نہیں کیا ہوا مرگیا ہارڈے دیکھ ہو گیا کیسے مر گیا کسی طریقے سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں کسی طریقے سے گیاں بڑھ رہی ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی طرز زندگی کو تبدیل کر دی آرام پسندی آگے ہاں جب ہم آرام پسند ہو گئے نفاست پسند ہو گئے اس وقت کہ بادشاہ اور شہنشاہ بھی کوئی رفائن چیز نکھاتے تھے جب ہی ختم ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے انٹی کو اسی دو گئے ہی نہیں اس کو تو یہ بات ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہمارے گھر میں کچھن جو ہے آپ کا یہ ایک مطاب ہے پورا دوا کھانا ہے وہ اور آپ جو کھانا کھاتے ہو ہنڈی یہ ایک ماجون ہے پوری ہنڈی بھی ڈل رہی ہے 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 اس میں ہر چیز موجود ہے ہنڈی بھی ڈل رہی ہے ہاں آج ساری دنیا ہربال اززہ کو تسلیم کر رہی ہے اب دیکھو آپ سوائن جنا جس کو مورنگے کہتے ہیں آپ ساری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے